بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین السلام علیکم لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید سکندر اعظم اپنے استاد ارستو کی تعریف میں رتب اللسان ہے ارستو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارستو کو جنم نہیں دے سکتے اور وہ مزید کہتا تھا میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لیا مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا پیارے ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے ارستو کی داستان بیان کرنے کی جسارت کی ہے کہ کس طرح مواب کے بغیر وہ دنیا کا اتنا بڑا فلسفی بن گیا جو ایک آفیس بوائے کا کام کیا کرتا تھا ارستو کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آئی بٹن پر کلک کیجئے یا ویڈیو کے آخر میں کارڈ کی مت سے ویڈیو حاصل کیجئے پیارے ناظرین سکندر آزم کی مکمل داستان سننے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ مزید ایسی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اس نے ارستو جیسے استاد کی صحبت پائی کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی صرف بائی سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور وہ اس کے لیے تیاری بھی مکمل کر چکا تھا لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کروا دیا اب یہ ذمہ داری سکندر پر آئید ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کسی طرح بھی پورا کرے باپ کے موت کے وقت سکندر کی عمر بیس سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مکدونیا کی حکمرانی مل گئی ورنہ اس زمانے کا قائدہ تو یہی تھا کہ باشا کے انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرہ سا بھی موقع ہوتا سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا دوسرا اس وقت مکدونیا کی حکمرانی کا کوئی خاص دعویدار نہیں تھا لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کروا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی ستیلی بہن کو بھی قتل کر دیا سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے رستو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی تھی اور اس تربیت کے لیے اسے شاہی محل سے دور ایک پرفضہ مقام پر بیج دیا تاکہ ایش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے یہاں سکندر نے جسمانی مشکیں بھی سیکھیں اور گڑسواری نیزہ اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کر لی ساتھ ہی ساتھ ارستو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز یونان کا جو دارالخلافہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کو یہ بھی فکر تھی کہ کہیں اس کی غیر مجودگی میں کوئی مکدونیا پر حملہ نہ کر دے اس دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے مکدونیا کا الیکزینڈر بیس سال کی عمر میں باشا بنا تیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا اور پھر اس نے یرشیلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر آن پہنچا اور اس کے بعد وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پور سے جنگ لڑی اپنی عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیہ شہر عباد کیا یہ ہیں اس کی فتحات جو اختصاراً بیان کی گئی ہیں اگر ان کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو گھنٹوں میں چلی جاتی اور آپ لوگ بھی بیزار ہوتے سکندر نے 33 سال عمر پائی اور 356 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائے سے 356 سال قبل میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 323 قبل مسیح میں ہوا اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخصانہ نے دیا تھا روایات کے مطابق سکندر آزم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر لی اور پھر اس پر انعائیات کی بارش کر دی مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی دوسری روایات کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا ساری راہ شراب کا دور چلتا رہا یہ شدید رات ہونے کی وجہ سے سکندر کو بخار لاحق ہو گیا جو بعد میں نمونیاں میں بدل گیا جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کسر سے شراب نوشی شروع کر دی جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا اس نے لگ بگ آدھی دنیا تو اپنی جوانی ہی میں فتح کر لی کہتے ہیں اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پوری دنیا کا فاتح نہ بن جاتا تو پیارے ناظرین یہ ہے ٹھان لینے کی بات دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو انسانی پہنچ سے دور ہو ہر کام انسان کر سکتا ہے اگر اس کے حوصلے بلند ہوں تو حوصلے ہارنے والوں کے لیے کنکر بھی پہاڑ ہوتی ہے خیر میں امید کرتا ہوں کہ الیکزنڈر ڈا گریٹ کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا رکھے بہت سا خیال اللہ حافظ